بسم اللہ الرحمن الرحیم اسامیہ آئی ہیں پورے پاکستان سے اور کک کی بیس اسامیہ آئی ہیں تو ڈرائیور حضرات لازمی اس میں اپلائی کریں چلتے ہیں جی اوریجنل افیشل ایڈورٹائزمنٹ کے طرف سب سے پہلی بار جی ہے کہ ریجسٹریشن کی جو تاریخ ہے آج آن لائن آپ لوگوں نے پاکستان ائر فورس کی جو ویب سائٹ ہے www.joinpaf.gov.p کے پار 18 مارچ سے 24 مارچ کے بیچ میں اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے ٹیسٹ کمپیوٹرائز ہونے کی وجہ سے امیدواروں کو کمپیوٹر کا بنیادی استعمال جاننا ضروری ہے تھوڑا بہتا آپ کو کمپیوٹر کا پتہ ہونا چاہیے اچھا اب بات کرتے ہیں نرسنگ سسٹر خواتین کی تو یہ پیسکیل 14 ہے پنجاب اور سندھ کی سیٹے ہیں ایک پنجاب کی سیٹ ہے ایک سندھ رولر کی ہے خیبر پختون خواہ کی ہے تین سیٹے ہیں نرسنگ کونسل آف پاکستان سے اچھی صحت کی حامل ہو عمر کی جو حد ہے وہ 21 سے 45 سال ہے تو یہ آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس طرح یو ڈی سی کی جابز ہیں بی پی ایس تین آپ کو ہوتے رہا ملے گا ایک سیٹ میرٹ کی ہے ایک پنجاب سے ہے انٹر میڈیئٹ آپ کی تعلیم ہو بیس الفاظ فری منٹ کمپیوٹر ٹائپنگ اور کمپیوٹر پر کام کرنے کی مہارت ہو عمر کی حد 18 سے 25 سال ہے میڈیکر ایسسٹن مرد کیلئے بی پی ایس نائن ہے ایک سیٹ پنجاب کی ہے ایک سین دربن کے خیبر پختون خواہ کی ہے میٹرک بما میل نرسنگ یا کسی پیرامیٹیکل سب ٹریڈ میں ڈپلومہ سابق ملازمین جنہوں نے کلاس گریڈ ٹو میں اپنے ٹریڈ یا سب ٹریڈ کا امتحان پاس کیا ہو عمر کی حد 18 سے 25 سال اس طرح جی میل نرسنگ بی پی ایس سیون ہے پنجاب سے جی ایک سیٹ ہے سین دربن سے ایک سیٹ ہے میٹرک بما نرسنگ کونسل آف پاکستان سے جاری شدہ نرسنگ سیٹفیکیٹ عمر کی حد 18 سے 25 سال لیپوٹری ایسسٹن مرد چاہیے جی بی پی ایس فائف ہوگا میریٹ پر ایک ہے سین دربن سے ایک ہے بلوچستان سے ایک ہے پنجاب سے تین ہیں خیبر پختون خواہ سے ایک ہے سائنس میں آپ کی میٹرک ہو عمر کی حد 18 سے 25 سال اب ڈرائیورز کی بات کریں تو میریٹ پر جو ہیں وہ آٹھ سیٹے ہیں پنجاب کی سنتالیس سیٹے ہیں پنجاب کی اقلیت کی تین سیٹے ہیں سندھ اربن کی آٹھ سیٹے ہیں سندھ رولر کی نو سیٹے ہیں سندھ رولر اقلیت کی ایک سیٹ ہے خیبر پختون خواہ کی گیارہ سیٹے ہیں خیبر پختون خواہ اقلیت کی ایک سیٹ ہے کلگت بلیستان کی دو سیٹے ہیں بلوچستان کی چھ سیٹے ہیں فاٹا کی دو سیٹے ہیں ازاد کشمیر کی دو سیٹیں ہیں مقامی اور انگلی زبان میں پڑھنے لکھنے کی قابیت ہو ایش ٹی وی لائسنس اور دو سال کا تیاربہ رکھتا ہو ائر ہیڈ کوارٹر کے میار کے مطابق ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے ایک سیروس مین صرف متعلقہ ٹریڈ والے حضرات اپلائی کریں عمر کی ہاتھ اٹھارہ سے تیس سال ہے جی اس کے بعد کک کی بات کریں تو بی پی ایس تین دیا جائے گا میرٹ پر دو لوگ آئیں گے پنجاب سے دس لوگ ہوں گے خیبر پختون خواہ سے دو لوگ ہوں گے ایک وندہ فاتہ سے ہوگا ایک سندھ رولر سے ہوگا اور ایک لوچستان سے ہوگا کھانا پکانے کی مہارت ہو عمر کی حد اٹھارہ سے تین سال ہے فائر فائٹر کی بات کریں تو بی پی ایس تین ہوگا پنجاب سے دو سیٹیں ہیں سندھ رولر کی ایک سیٹ اور خیبر پختون خواہ کی ایک سیٹ ہے متعلقہ فیلڈ میں آپ کا تجربہ ہو اٹھارہ سے تین سال آپ کی عمر ہونی چاہیے باقی میں نے آپ کو بتا جیے کہ آپ لوگ آن لائن اپلائی کریں گے آن لائن ریجسٹریشن ہو بھی سیلیکشن سینٹر پر کمپیوٹر آپ کا کمپیوٹر پر ٹیسٹ ہوگا میں یہ پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کا کمپیوٹر پر ٹیسٹ ہوگا اس لئے آپ کو تھوڑا سا کمپیوٹر آنا چاہیے فائنل سیلیکشن جو ہے وہ ائر ہیڈ کوارٹر میں سبائی کوٹے کی بنیاد پر ہوگی کامیاب امیدواران کو ضرورت کے مطابق ملک کے پی ایف کے کسی بھی بیس میں بیجا جا سکتا ہے اچھا ناہلیت اور عام معلومات میں جو ہے جی میرے خیال سے ضروری معلومات یہی تھی باقی آپ دیکھ لیں جو تمام اسامیوں کے لئے جو عمر کی بلائی حد ہے اس میں پانچ سال کی ریائت ہے نیم سرکاری کام کرنے والے سرکاری اور نیم سرکاری وہ پراپر چینل اپنی ترخواستیں بیجیں گے اور جو ریٹائر لوگ ہیں ان کی اپلائی کرنے کے جو عمر کی حد ہے وہ پچپن سال ہے پی ای ایف کے حاضر سرویس اور ریٹائر انفارم سیولین حضرات کے بچے ریجسٹریشن کے وقت اپنے والد کے ایک وائف کا اندراج لازمی کروائیں بعد میں اندراج نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے جی آپ لوگوں کا ڈومی سائل بنا ہو دو عدد نئی پاسپورٹ سائز تصویریں آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے جو ریجسٹریشن سینٹر ہے وہ صبح آٹھ سے دو بجے تاک آپ لوگوں کو ڈیل کرے گا تو یہ تھی وہ ضروری اچھا دوسری ایک ضروری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ ریجسٹریشن سینٹر جائیں تو وہاں پر آپ لوگوں نے ساری اوریجنل سنتیں لے کے جانے ہیں اور مار شیرز لازمی لے کے جانے ہیں موبائل فون لے جانے پر پابندی ہوتی ہے امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور اس طرح کی معلومات فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کے قمتی وقت کب ہو شکریہ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ